بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ماریم نواز صاحبہ کو عمران خان کی نقل کرنا عمران خان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا مہنگا پڑ گیا ہے انتہائی شرمندگی کا سامنا رسوائی کا سامنا زلط کا سامنا اور یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی نئی زلط کی کہانی شکست کی کہانی رسوائی کی کہانی سامنے آتی ہے لیکن شریف خاندان ہے کہ ہار مانے کو تیار نہیں ہے حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شادرہ سانے شادرہ سے لے کر اور سکول کے بچوں نے سات شہروں میں سات سے نو شہروں میں سکول کے بچوں نے جو کچھ نواز شریف کے جو پہنے فلیکسز ہیں ان کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود ان کو سبق نہیں آ رہا لیکن خیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پرانا معاملہ ہے پانچ اکتوبر کو جو وی سی صاحب ہیں اسخر زیدی صاحب جنہوں نے خوش آمد کی انتہا کی اور ان کا بھی میں آپ کو ایک انٹرویو بھی مختصر سے سناتا ہوں انہوں نے اس میں کس طرح سے جسٹیفائی کیا مریم نواز صاحب کو بلانے کا اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک طرح سے اس بات کا انکشاف اور اعتراف کیا کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی وی ان نہیں ہے کوئی ان کی سوچ اور اپروچ نہیں ہے کوئی ان کا وہ ایک انٹلیکچول سطح نہیں ہے لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان نے لیڈرشپ یہی رہ گئی ہے تو اس لئے میری مجبوری ہے کہ میں ان کو بولاؤں اور انہی سے خطاب کرواؤں اور کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ پانچ اکتوبر کو ایک لیٹر لکھا گیا ویسی صاحب کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیدی صاحب تمغہ امتیاز وائس چانسلر ہیں آپ کو بتا ہے جب امنان خان صاحب بلائے گیا تھا اور امنان خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بہت انقید کی تھی اور گورنر جو ہیں پنجاب انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا تھا بہت انہوں نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بڑی انہوں نے دھمکیاں دیں اور بڑی انہوں نے تنقید کی لیکن پھر مریم نواز صاحبہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو بھی جیسی میں جانا چاہیے آپ کر سکتی ہیں آپ کے اندر یہ ہے آپ یہ کر دیں گے آپ وہ کر دیں گے لیکن جیسے جیسے دن قریب آتے چلے گئے کام پہیں ٹانگتی گئی اور پریشانی بڑھتی گئی پھر جب دیکھا گئی ہاں تو سکول کے بچے پین اف لیکسز کو جو ہے وہ جوتیں مار رہے ہیں پتھراؤ کر رہے ہیں اس کو کالا سپریے کر رہے ہیں پھر ان کے اپنے جلسوں میں لوگ آ کے کیا گسرہ کی گالیاں دے رہے ہیں امنان خان زندہ بات کنارے لگا رہے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں کیا چیز کر رہے ہیں اس کے بعد اب انہوں نے آگے ان ٹائم پر میڈیا رات تکتہ رہ گیا ان کے جو خوشاندی درباری سارے رات تکتے رہ گئے بچار انتظار میں بیٹھے تھے ابھی مریم نواز تقدیر کریں گی ویڈیوز آئیں گے ہم ویڈیوز کریں گے ہم ٹوٹر کے بڑا محول بنائیں گے لیکن سب کچھ دھڑام سے گر گیا حسرتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں مریم نواز سے بھگ گئی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دو دن پہلے ڈیجل میڈیا ایک پلیٹ فارم رفتار نے جب انٹرویو کیا وہاں پہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا تو اس میں بھی چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ وہاں پر کس طرح کے حالات ہوں گے کس طرح کنارے لگیں گے اب یہ آپ دیکھیں کہ اصغر زیدی صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو لیٹر لکھا پانچ اکتوبر کو وہ کہتے ہیں کہ انسپائر در نیچٹ جنریشن ویوتھ لیڈرشپ کو خطاب کرنے کے لیے جی سی یونیورسٹی لہور میں اور انسپائر کرنے کے لیے نیچٹ جنریشن کو انہوں نے مریم نواز صاحبہ لکھا ہے دیر مریم نواز صاحبہ شریف صاحبہ وہ آگے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جی سی یونیورسٹی کے بارے میں بتایا کتنا بڑا جو ہے وہ یہ اس صدی کا بلکہ نہیں کتنی متصدیوں سے جو ہے اس کے جو کتنی دہائیوں سے یہ جو جی سی یونیورسٹی ہے اس کی جو روایات ہیں کس طرح سے ان کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ اس طرح کے پروگیم جو ہے وہ ارینج کرتے رہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا علام اقبال جو ہے وہ علام اقبال صاحب کا بھی ذکر ہے اور علام اقبال کا ذکر کر کے کہ وہ بھی سٹوڈنٹ تھے اور بعد میں ٹیچر تھے یہاں پہ تو یعنی اتنی بڑی درسگاہ اور اس میں بلا کس کو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو عنوان تھا اس کے عنوان تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ آ کے خطاب کریں اور تاکہ یوت کو امپاور کیا جا سکے اور ایک لیڈرشپ پیدا کی جا سکے ماشاءاللہ اور مطلب یہ آپ ویسی صاحب کا اپنا ویان ہے جو خوشامت ان کی خوشامت کے موں پہ تماشہ مارا ہے مریم نواز نے کہ وہ اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آئیں اور ساتھی جناب آج کا ان کو جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ ایک تو یہی ایک تو شیر لکھا ہوئے نا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کو استاد کر اور پھر آگے انہوں نے جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ عنوان تھا جناب یوت لیڈرشپ اینٹ امپاورمنٹ ٹھیک ہے تو کہ چیلنجز کیا ہیں یوت کے لیے اور یوت کو انسپائر کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور شیڈول کیا تھا سولہ اکتوبر دوہزار تئیس گیارہ بجے بخاری آڈیٹوریم گورنمنٹ کالیج یونیسٹی لہور اور وہ یہ نا لیٹر لکھایا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا جو میرے سورسز بتاتے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ لیٹر لکھیں اور مریم نواز صاحبہ کو بلائیں ان کا خطاب کروائیں اور ادھر سے میاں صاحب کی آمد آمد ہے اور ان کی آمد سے پہلے مریم نواز صاحبہ خطاب کریں گی یوت سے یوت سے ڈریس کریں گی ان کو یہ یہ نا اصل میں پتہ نہیں یہ خود جیسے ہیں لوگوں کسی طرح کے سمجھتے ہیں ان کو کسی نے کہا تھا کہ جیسے 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 سب کے آمد کے دن قریب آئیں گے تو پوری قوم میں جوش ولولا ایسا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے سارے وہ جوش ولولا تم دیکھ رہے ہیں سکول کے بچے جو کچھ کر رہے ہیں اور سکول کے بچوں کے ساتھ پر جو کچھ ہو رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن امین حفیظ صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک مختصر سے انٹریویو لگایا ہے اسغر زیادی صاحب کا کیسے جسٹیفائی کیا مریم رواز قیامت کو پہلے آپ یہ سن لیے ڈاکٹر اسغر زیادی صاحب آپ کا فلسفہ یہ ہے کہ تلیمی اداروں میں ہر قسم کے مقاتب فکر کے لوگوں کو بلا کر طالب الموقع میں اگاہی پیدا کی جائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیادی صاحب نے یونیورسٹی کو سیاسی اکھارہ بنا دیا آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی یونیورسٹی کو سیاسی اماجگاہ بنایا گیا ہے ان کے لیے ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کا مقام اور خصوصاً گورمنٹ کالیج یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی کا مقام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کو صرف اکڈیمک کرکلم پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے اس نے معاشرے میں بھی اپنی نگاہ رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے اسازہ کی مدد سے اپنے سٹوڈنٹس کے شعور کی مدد سے اس معاشرے میں بیتری لائے اور اسی طرح جو لوگ سوشیالوجی سمجھتے ہیں سوسائٹل میٹلز کو سمجھتے ہیں ان کو ایک کونسپ کی سمجھ ہے جسے ہم کہتے ہیں پلوریلسٹک سوسائٹی پلوریلسٹک سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے ہر قسم کے لوگوں کے اور خصوصاً وہ لوگ اس معاشرے میں اہم مقام رکھتے ہیں ان کی بات سننی ہے چاہے آپ ان سے اختلاف رکھتے ہوں چاہے آپ کو ان سے بہت زیادہ آمادیت بھی ہے آپ کی پھر بھی آپ نے تحمل سے دونوں طرف کی باتیں سننی ہیں کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو کوئی بھی پارٹسن شپوس کی ہو یہ بات ہم نے تحمل سے سننی ہے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے اور کوئیگزسٹ کرنا ہے اگر آپ کے خیالات مجھ سے نہیں ملتے اس کے پاوجود بھی ہم اس سوسائیٹی میں خوبصورتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ ہوتی ہے پلوریلسٹک سوسائیٹی ہم نے گورمنٹ کالج میں ایک وقت سوچنا شروع کیا کہ جس وقت معاشرے میں اتنی پلوریزیشن ہے تو کیا ہم صرف سر جھگا کر اور اس بات ہی کی فکر کرتے رہیں کہ بچوں کو سبق کلاس روم میں پڑا دیا گیا اور بس اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں نہیں ہماری ذمہ داریاں وہاں ختم نہیں ہوتی ہم نے انہی بچوں میں ایسا شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ کل کو اس ملک کے اچھے قائدین کی اشناک کر سکے ان کو الیک کر سکے اور خود ان قائدین میں شامل ہو سکے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے چاہے وہ نیشنل لیڈرشپ آکسفورڈ ہے ہاورڈ میں پڑی ہو یا وہ گورمنٹ کالج میں یا کنگ ایڈورڈ میں یا کہیں اور پڑی ہو اور یا نہ پڑی بھی ہو تب بھی آپ نے اس وقت کی جو نیشنل لیڈرشپ یہ ویان ہے پایس چانسلر صاحب کا ان کا دماغی مطلب ماشاءاللہ سطح دیکھیں بی سی صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں انپڑ بھی لیڈر کوئی یعنی لیڈر تو آپ ان کو کہہ نہیں سکتے یعنی سیاسی جو لوگ ہیں اس وقت کے وہ انپڑ بھی ہیں اور ساتھ کئی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ کئی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ مریم نواز اب وہاں پہ بھی کچھ داخلہ شکل کروایا گیا تو پھر ختم ہو گیا تھا اس لئے کوئی بات سننے میں آتی رہی ماضی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب مریم نواز چاہے نہیں پڑی ہوئی جو بھی ہے جیسی بھی ہیں بس وہ اب ہیں نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہیں کس جن کو ظاہر ہے اس وقت نظر آ رہا ہے اس لئے سارے نواز چیف گرد گرد ہیں نون لی کے گرد گرد ہیں مریم نواز کی گرد گرد ہیں کیونکہ نامزد وزرعظم پاکستان نے نواز چیف بتا دیا گیا ہے پورا پاکستان کو کہ اگلے وزرعظم نواز چیف ہیں اس کو لاکر یہاں پلیٹ فارم دینا ہے اپنے اسازہ اور اپنے طلبہ کے ساتھ ان کا بیس و مباحثہ کرنا ہے ان کی بات سننی ہے جیہا ان کی بات میں بہت سارا علم ہو ہو یا نہ ہو تب بھی اگر وہ ملکی قائدانہ پوزیشنز پہ ہیں تو ان کو ہمارا فرض بنتا ہے یونیورسٹی لیڈرشپ کا کہ وہ اپنے بچوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ان کو ان کے ساتھ ان کے آمنے سامنے کھڑا کریں ملکہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یا تو انہوں نے یہ کوئی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہی چال تھی کہ وہ آئیں ایک تو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ سٹوڈنٹس عمران خان کی مرتبہ جتنے جوش و خروش تھا جذبہ تھا تعداد تھی اس کا دس سے پندرہ پرسنٹ ہوگا پورا زور لگا لیا بیسی صاحب نے کہ کسی طرح سے اس دن تعداد جو ہے وہ بھرپور ہو کوئی تعداد کی کمیٹمنٹ نہیں ملی ساروں نے اندر سے یہ رپورٹ دی کہ جناب برباد ہو جائیں گے سٹوڈنٹ نہیں آئیں گے اور جو آئیں گے وہ وہاں پہ ایس ایس انہارے لگائیں گے کہ آپ کو مو چپانے جگہ نہیں ملے گی بس اسی خیال سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جس میں اس وقت جس طرح کی پولوریزیشن ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ والے لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم ادھر والے لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اصل مقصد جو یونیورسٹی کا ہے کسی جامعے کا جو بڑا مقصد ہے اس کے بارے میں نظر نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ ذمہ داریاں کس طرح ایک واج چانسلر نے پوری کرنی ہوتے ہیں یہ وہی اسکر زیادی صاحب ہیں جب ان پہ پہلے تنقید ہوئی کہ جو اور تنقید کرنے والے نونلیگ والے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل بلانا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلکل بلانا چاہیے میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن کس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھئی جس کی کوئی مطلب جس کی کوئی اہلیت اصلاحیت تو ہو ایکسپوئیر تو ہو لیول تو ہو آپ نونلیگ کو بندہ بلالیں کوئی حرج نہیں ہے بالکل آپ بلائیں آپ بلائیں آپ ڈیبیٹ کروائیں نونلیگ کا وہ بندہ بلائیں جو پھر ان سٹوڈنٹس کو کوئی وی ان تو دے سکے ایک بات تو بتا سکے جس کا کوئی ایکسپوئیر تو انٹرنیشنل ہو نیشنل ہو آپ مریم نواز صاحب بلائیں صرف نواز شریف کی آمد سے پہلے ایک محول بنانے کے لیے اور پھر اب آپ کو جو ہے وہ موں کی کھانا پڑی ہے آپ کے موں پہ تماشا خوش آمدیوں کے موں پہ تماشا لگا ہے کہ جب یہ بات ساری ہو گئی کہ مریم نواز صاحب آئی نہیں ہے ساری تیارییں وہ دھری کے دھری رہ گئی ہیں اور اب جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ اس حد تک حالات ان کے برے ہو گئے ہیں کہ مریم نواز صاحب صرف سٹوڈنٹس کے ناروں کے ڈر سے نہیں گئی تو نہ یہ لوگ پاکستان میں نکل سکتے ہیں نہ یہ لوگ یوکے میں نکل سکتے ہیں نہ یو ایس میں نکل سکتے ہیں یہ ہوں یا جن کے بارے میں تھوڑا سو گمان بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی عوام ہے تو یہ ہے بارحل مبارکو اسغر زیدی صاحب کو کہ مریم نواز نے ان کی زبردست دعوت قبول کیا ہے وہ آئی ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے اور بہت عمران خان سے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے بڑے زبردست ویجنری لیڈر کے طور پر انہوں نے خطاب کیا ہے سٹوڈنٹس بڑے انسپائر ہوئے ہیں سٹوڈنٹس انہیں اس کے بعد لائنوں میں لگ کے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے اور مبارکو اسغر زیدی صاحب نے بڑا سکسیسفل یہ سارا پروسس کر لی ہے یعنی نہ اپنی عزت رہی ہے نہ ان کی عزت بچی ہے دونوں کی عزت جو ہے وہ میں کیا کہوں خاک میں مل گئی ہے چلیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ خوش آمد آپ کر لیں اب آگے نواز شیف کو یا ایسے کریں کہ اب ایک کام کرنا چاہے اسغر زیدی صاحب کو جنہیں سفدر صاحب کو آگے دعویٰ دے دیں جنہیں سفدر کو بلائیں کسی ایسے موضوع کے اوپر جس کے اوپر جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو جانا بہت ضروری ہے اور پروفیسرز کا جانا بہت ضروری ہے خود اسغر زیدی صاحب کا سمجھنا اور جانا بہت ضروری ہے تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں یہ بات بار بار آج کل ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ان عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخائن لیتے ہیں اور پھر خوش آمد کرتے ہیں اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت نظام کے سامنے ہم سارے پاکستانی بیباس ہیں سوائے کڑنے کے سوائے خون جلانے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا سوشل بائیک آرڈ کریں اور ان لوگوں کو اتنا میسے ضرور دیں کہ اگر تم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ گھٹی اور ستائی حرکتیں کرو گی تو ہم اور تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم تمہارا سوشل بائیک آرڈ ضرور کر سکتے ہیں تو کہاں عمران خان کہاں مریم نواز اس کو آپ بلا رہے ہیں اور وہ بھی پھر بچاری آ بھی نہیں رہی اور آپ کی اتنی ریٹر نہیں ہے اپنی یونیورسٹری کے اندر کہ آپ مریم نواز کو خوشامت کے لئے بلا تو رہے ہیں لیکن آپ وہاں پہ بچوں کی تعداد پوری کروا سکیں یا آپ نعرے وہ رکوا سکیں اگر اتنی آپ کی حیثیت نہیں تھی تو آپ کو یہ پنگل لینے کی ضرورتی نہیں تھی اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اللہ تعالی ہمارے ملک پر کرم کرے اللہ حافظ